بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین تین بڑی امپورٹن خبریں آج کی ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سب سے پہلی اور بڑی بریکنگ نیوز تو یہ ہے کہ مریم نواز کو بڑا جھٹکہ ملا ہے کیونکہ پنجاب حکومت کے پنجاب اسیمبلی میں ستائیس جو عراقین ہیں انہیں فارغ کر دیا گیا ہے موطل کر دیا گیا ہے اہم ترین ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا پنجاب حکومت کے ایک اہم ترین اقدام پر عمل درامت سے عدالت کی جانب سے روک دیا گیا ہے پنجاب حکومت اور لاہور ہائی کورٹ اس وقت کیوں کر کیسے آمنے سامنے ہیں اس پر بھی کچھ اہم ترین تحصولات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پاکستان تحریک انصاف اس وقت ڈائریکٹ ہو چکی ہے اور اب وہ بالکل اس طرح کے بیانات نہیں دے رہی کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ اپنی بات کریں وہ بالکل کھل کر اس وقت بول رہے ہیں اور ڈی جی ایس پی آر کے اگینسٹ محکمانہ کروائی کا جو مطالبہ ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا گیا ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آخر میں آدمی چیف آسیم منیر صاحب کی جانب سے موجودہ صورتحال کے اوپر جو ہے وہ ایک رد عمل بھی دیا گیا ہے یہ رد عمل کیا دیا گیا ہے اس پر بھی چیزیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں سب سے پہلے تو ناظرین آپ کو بتاتا چنوں آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں سے متعلق جو ایک حکم دیا تھا اس حکم کے بعد سب سے پہلے جو ایکشن ہوا ہے وہ پنجاب اسیمبلی سے ہوا ہے ابھی دیگر اسیمبلیوں سے نہیں ہوا اور ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا برحل جو پنجاب اسیمبلی ہے وہاں سے ستائیس جو عراقین ہیں انہیں محتل کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی فیصلے کی روشنی میں سپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر سدارت پنجاب اسیمبلی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں ستائیس مخصوص نشستیں محتل کر دی گئی ہیں اور یہ کون سے مخصوص نشستیں تھیں جو کہ پی ٹی آئی کی تھی لیکن پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی اپوزیشن رکن رانہ آفتاب کا مخصوص نشستوں پر پوائنٹ آف آرڈر درست قرار دیا گیا خواتین اور اقلیتوں کی یہ ستائیس مخصوص نشستیں حکومتی اتحاد کو ملی تھی محتل عراقین میں چوبیس خواتین اور تین اقلیتی ارکان شامل ہیں محتل خواتین ارکان میں نون لیگ کی اکیس پیپلز پارٹی آئی پی پی اور کاف لیگ کی ایک ایک رکن شامل ہیں جبکہ محتل عقلیتی رکن میں نون لیگ کے دو اور پیپلز پارٹی کا ایک رکن شامل ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے نتیجے میں پنجاب اسیمبلی میں نون لیگ کے تئیس اور پیپلز پارٹی کے دو ووٹ کم ہو گئے ہیں جبکہ مسلم لیگ کاف اور استحقام پاکستان پارٹی کا ایک ایک ووٹ بھی کم ہو گیا ہے سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کے کورٹے کی نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کا فیصلہ محتل کیا تھا تو یہ جی اہم ترین اقدام ہے جو کہ پنجاب اسیمبلی میں اٹھا لیا گیا ہے اور یہ بڑا جھٹکہ ہے مریم نواز کے لیے بھی ایک طرف تو پنجاب میں بھی وہ اپنی اکثریت بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسرا وفاقوں بھی دوتی ہے یہ اکثریت لینے کی ان کی کوشش تھی لیکن دونوں جگہوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد یہ جو ایک دون امریکی کی گئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مخصوص نشستوں والی یہ مخصوص نشستیں اب ریورس ہو گئی ہیں مسلمی قنون اور دیگر سیاسی جماعتوں سے لاہور ہائی کورٹ اور پنجاب حکومت اس وقت آمنے سامنے ہیں ایک تو ناظرین جو معاملہ ہے وکلا برادری کا جس طریقے سے وہ ایکٹیف ہوئی اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ انہوں نے اتجاج بھی کیا اور استیفے کا بھی مطالبہ کیا بارے اس پر ڈیٹیل ویلاغ میں کر چکا ہوں کہ اصل میں اس کے پیچھے ہے کیا وجہ کیا ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز میں جو ججیز ہیں وہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے چاہتا ہے لیکن چیف جسٹس نے جو نام دی ہیں نام تو وہی ایکسپٹ کرنے پڑیں گے اپنی مرضی الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا اور اگر جو ججیز ہیں غیر جانبدار ججیز وہ اگر کیسی سنتے ہیں الیکشن ٹریبیونل میں تو حکومت کو پنجاب حکومت کو یہ لالے پڑ جائیں گے جی کہ فارم فورٹی فائف پھر کھلے گا تو پھر تو ان کی نشستیں واپس ہونا شروع ہو جائیں گی آل ریڈی یہ جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے ستائیس راکین تو موتل ہو چکے ہیں تو برحل جی اس معاملے کی اوپر کافی زیادہ آمنے سامنے ہیں اب ایک اور معاملہ یہ ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ پنجاب حکومت کو تالبلموں کو پیر تک الیکٹرک بائیکس تقسیم کرنے سے روک دیا ہے الیکٹرک بائیکس تقسیم کرنے کے حوالے سے یہ اعلان پنجاب حکومت کی جانب سے کیا گیا تھا اسے چیلنج کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں لیکن لاہور ہائی کورٹ میں اس کے اوپر آرزی جو سٹے ہے وہ دیا ہے منڈے والے دن تک کیا وجہ بنی ٹیٹیل آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور یہ خبر کیوں شیئر کر رہا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے یہ بھی زیادہ سنیے گا عدالت نے تالبلموں کو الیکٹرونک بائیکس دینے کی تفصیلات پنجاب حکومت سے پیر کو طلب کر لی ہیں الیکٹرونک بائیکس کی قراندازی عدالتی حکم کے ساتھ مشروط کر دی گئی ہے جسٹس شاہد کریم نے جو ہے وہ حارون فاروق سمیت دیگر کی سموک کے تدراک کے لیے دائر درخواستوں پر سمات ان کی جانب سے کی گئی ہے جی عدالت نے وکیل پنجاب حکومت سے مقالمہ کیا کہ آپ بائیکس پر جو پیسہ لگا رہے ہیں اسی پیسے سے کالجز کو الیکٹرونک بسز لے کر دیں بلکل جو الیکٹرونک جو بائیکس ہیں جو دی جائیں گی سپیسفک طلبہ کو اور اس میں پھر زیادہ سی بات ہے اپنی دھاندلی کرپشن بھی کی جائے گی نہ کی جائے یہ کیسا ہو سکتا ہے تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ الیکٹرونک بسے دے دیں یونیورسٹیز کو تو ایک تو اس سے بہت سارے طلبہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بعد میں آنے والے جو یونیورسٹی میں طلبہ ہوں گے ایڈمیشنز چونکہ ہوتے رہتے ہیں آگے بڑھتے رہتے ہیں چیزیں تو ایک لانگ ٹیرم یہ پروجیکٹ ہوگا جو اگر آپ بائیک دیں گے تو وہ ایک سپیسفک بندے کے پاس چلی جائے گی تو بہرحال جی یہ جج صاحب کی جانب سے ریمارکس دیئے گئے جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ پیر کو پیٹرول بائیکس کے معاملے کو دیکھتا ہوں بائیکس کی گزشتہ حکومت نے دس ہزار بائیکس کی بات کی تھی اور رمیمبر جوڈیشل کمیشن نے بتایا کہ موجودہ حکومت نے اس تعداد کو ایک ہزار کر دیا ہے اور بچوں کو پیٹرول بائیکس بانٹی جا رہی ہیں وکیل پنجاب حکومت نے عدالت کو بتایا کہ انیس ہزار پیٹرول بائیکس پورے پنجاب میں بانٹی جا رہی ہیں عدالت نے ریمارکس دیئے کہ طلبہ طلب علموں کو سائیکل اور پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی جانب راغب کرنا چاہیے ان طلب علموں کو آپ بائیکس دیں گے تو یہ ون ویلنگ کریں گے اور لڑکیوں کے تعلیمی اداروں کے باہر جائیں گے تو بہرحال جی یہ کچھ اہم ترین ریمارکس تھے اور پنجاب حکومت کو اس اقدام سے امپلیمنٹ کرنے کے اوپر ابھی تک کے لیے روک دیا گیا ہے پیر تک کے لیے روکا گیا ہے پیر کو اس کے اوپر مزید آگے جو سمات ہے وہ کی جائے گی بارے لئے پنجاب حکومت کا ایک اقدام تھا مریم نواز اس اقدام کی بنیاد کے اوپر یہ شوک کر رہی تھی کہ جیسے بڑی جوک کا رگردگی ہے وہ ان کی جانب سے پنجاب اسیمبلی کی اندر یا پنجاب حکومت میں جب سے وہ وزرائلہ بنی ہے تو یہ بڑی کامیابی ہے ان کے لیے ورحال کوئی کامیابی تو نہیں ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے اس سے روک بھی دیا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی اس پریس کانفرنس کے رد عمل کے طور پر پی ٹی آئی نے محکمانہ باز پرس کا جو مطالبہ ہے وہ کر دیا ہے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کی ساتھ میں کی پریس کانفرنس کو مسترد کرتے ہوئے ان کے اس عمل پر محکمانہ باز پرس کا مطالبہ کر دیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان تحریک انصاف جارہانہ حکمت عملی اپناتے ہوئے اس وقت بلکل ڈائریکٹ ہو گئی اسٹیبشمنٹ سے پہلے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں تنقید بھی کی جاتی تھی مطالبے بھی آتے تھے لیکن اب تو پی ٹی آئی بلکل سیدھی ہو گئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف جو محکمانہ باز پرس ہے وہ کی جائے اور کیوں کی جائے اس کی بھی جو ریزن ہے وہ پی ٹی آئی نے بیان کی ہے جی پی ٹی آئی ترجمان نے ایک بیان میں اس حوالے سے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل احمد شریف کی ساتھ میں دوزار چوبیس کی پریس کانفرنس نفرت حکارت بغض اور بے بنیاد سیاسی الزمات سے بھرپور تھی جو پاکستانی قوم کے لیے انتہائی تکلیف دا تھی تو اس طرح کا جو رد عمل ہے وہ میرے خیال سے ہسٹری میں کبھی کسی نے نہیں دیا ہوگا جس طرح سے پی ٹی آئی نے ڈریکٹ چارج شیٹ کر دیا ہے جو جنرل احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس تھی اور کہا جی نفرت حکارت بغض سے یہ بھری پڑی تھی اور بے بنیاد جو الزمات تھے وہ اس میں لگائے گئے یہ امر بھی افسوسناک ہے کہ ڈی جی ای ایس پی آر نے عوامی رائے آما کو غلط آداد و شمار کے ذریعے جھٹلانے کی کوشش کی اچھا اگر انہوں نے عدد و شمار کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی نے تو پھر سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے اور اس وقت جو موجودہ وزرعظم میں چنتخب انہوں نے تو پی ٹی آئی سے آدھے سے بھی آدھے جو ووٹ ہے وہ لیے تو پھر وہ کیسے وزرعظم بن گئے تو بارال جی اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ غلط آداد و شمار پیش کیے گئے تحریک انصاف بطور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت نمائندہ جماعت ہے اس عمر کی مقروض تھی کہ کوم پر حکارت کے لہجے میں لگائے گے بھیانک اور لغوی الزامات کا بھرپور جواب دے پی ٹی آئی نے یہ ذمہ داری احسن اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر ادا کی یعنی کہ پی ٹی آئی کہہ رہی جی کہ ہم اس کا بھرپور جواب دے سکتے تھے اور جو الزامات آپ نے لگائے ہم بھی الزامات لگا سکتے تھے لیکن ہم اخلاقی دائرے میں رہ رہی ہیں الزام تراشی کرنے کی بجائے آپ کے جو حقائق ہیں جو نمبر آپ دے رہے ہیں ان کو درست کر رہے ہیں اور چند سوالات کیے جس پر ہم پورا امید امید رکھتے ہیں کہ ان سوالوں کا جواب دھمکی کے بجائے حقائق کی صورت میں دیا جائے گا پی ٹی آئی نے مزید اپنے بیان میں کہا جی کہ یہ عمر افسوسناک ہے کہ ایک عالی فوجی افسر نے پروفیشنل طرز عمل اپنانے کے بجائے پی ٹی آئی کی مخالف اور قوم کی جانب سے مسترد شدہ سیاسی جماعتوں کا جھوٹا اور زہریلا بیانیاں منو این اپنایا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس غیر ذمہ دارانہ عمل پر متلکہ اہلکاروں سے محکمانہ باز پرس کی جائے کہ کون ہے جس جو محکمے کے اندر رہ کر یہ کام کر رہا ہے اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان کا جو جھوٹا زہریلا بیانیاں ہے اس کو اپنا رہے ہیں اچھا جی مزید کہا گیا جی کہ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آئینوں قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے فرائض رمجان دینے والے پاک فوج کے تمام افسران اور سپاہی ہمارے لئے قابل احترام ہے اچھا جی پھر جی پی ٹی اے درجمان نے کہا کہ تحریک انصاف سلسلے میں اوزاد کرنا چاہتی ہے کہ ہم کسی صورت عوامی رائے آمہ کی توہین اور عوامی منڈیٹ کو حقیر سمجھنے کے عمل کو نظر انداز نہیں کریں گے اور بھرپور انداز میں عوامی رد عمل کی ذمہ داری ادا کریں گے پاکستان کی عوام نے گذشتا سال نو مئی سے لے کر آج تک بترین ریاستی فستائیت اور جبر کے باوجود پی ٹی اے کو اکیلا نہ چھوڑا اس لیے ہم بھی کسی سرکاری ملازم کے ہاتھوں پاکستان کی عوام کی توہین ہونے نہیں دیں گے تو یہ بڑا جو بیان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سامنے آ گیا اور اس بیان سے آپ اندازہ کر سکتے ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت اپنا جو ڈیسیزن ہے وہ لے لیا ہے کہ اب اقتدار کی جنگ تو ختم ہو گئی ہے اب بالکل ڈیریکٹ ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کا مطلب یہی ہے کہ یا تو آر ہوگا یا پار ہوگا یا تو ہم جیتیں گے یا تو ہم رہیں گے یا پھر دوسری طرف کے جو ہیں وہ واپس جائیں گے آرمی چیف آسیم نیر صاحب کی جانب سے موجودہ صورتحال کے اوپر بڑا اہم جو رد عمل ہے وہ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نو مئی کے ورغلائے لوگوں کو پہلے ہی شک کا فائدہ دے دیا اصل مجرم کو حساب دینا ہوگا آم یعنی کہ جو بیس لوگ چھوڑے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان بیس لوگوں کو دے دیا کیا ہے شک کا فائدہ باقی جو اس وقت حراست میں ہیں ان کے خلاف آگے تک جو کروائی ہے وہ چلے گی اور جو اصل مجرم ہے اسے حساب دینا ہوگا لیکن یہاں پر ایک سوال بند ہے کہ ایک سال ہو گیا آخری اصل مجرم کون ہے جس کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا ابھی تک وہ مجرم سامنے نہیں لایا گیا بہرحال جی یہ ان کا ایک دورہ تھا اور اس دورے کے دوران انہوں نے گفتگو کی ہے اور اس میں مزید انہوں نے کہا کہ دشمن کو ہوتا اور ان کے سرپرس جھوٹ جالی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں اور مسلح فواج و پاکستانی عوام کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں مگر قوم کی حمایت سے ان تمام قوتوں کے عظم کو ناکام بنایا جائے گا اچھا ایک بات ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ فیک خبریں ہیں تو میرے خیال سے فیک خبروں کے ساتھ بہت ساری یہاں پر سچ بھی موجود ہے بہت سارے جو جنرلسٹ ہیں جو یہاں پر وی لوگز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے جھوٹ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خبریں منگھرڑ بھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو کہ بالکل جن کی ایک کریڈیبلٹی ہے جو واقعی جنرلسٹ ہیں وہ جھوٹ یہاں پر نہیں بولتے اور جو حقائق ہیں وہ حقائق کو بیان کرتے ہیں اور شاید وہ حقائق بہت ساری جگہوں پر پسند نہیں کیے جاتے بہرحال اگر الیکٹرونک میڈیا کی بات کی جائے تو اس وقت الیکٹرونک میڈیا کی صورتحال کیا ہے کہ جو observation ہے میری ہے مطلب ہے کہ ہم جو کہ خود جنرلسٹ ہیں چیزوں کو فیز کر رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال سے الیکٹرونک میڈیا اس وقت سارا کنٹرول ہے اور وہاں پر صرف وہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جس چیز کی اجازت ہے یعنی کہ آپ دیکھیں عمران خان صاحب کا نام نہیں لے سکتے آپ الیکٹرونک میڈیا کے اوپر آپ ٹکرز میں عمران خان صاحب کا نام چلا نہیں سکتے تو وہ کنٹرول ہے تو ایک کنٹرول سچ کہنا یعنی کہ پھر آپ تو الیکٹرونک میڈیا کے اوپر بھی کچھ سچ نہیں ہے کیونکہ وہ کنٹرول ہے اور وہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ جو آپ جس کی اجازت ہوگی تو الیکٹرونک میڈیا بہتر ہوا کہ یا سوشن میڈیا بہتر ہوا جہاں پر بہت سارے لوگ جھوٹ بھی پھیل آ رہے ہیں لیکن بہت سارے جنرلس جو کریڈیبل بھی ہیں اور وہ جنرلزم کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھا جانا چاہیے جو سچ پول رہے ہیں یہ لیدہ پات ہے کہ سچ اگر کسی کو پسند نہیں آتا تو پھر اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے ورل جی یہ موجودہ صوتحال کے اوپر اس کو میں ردعمل کہوں گا جو ان کی جانب سے دیا گیا ہے آخر میں ناظرین گورنر پنجاب نے اپنے ہدے کا حلف لے لیا ہے اور پیپلز پارٹی کے رہنما سردار سلیم حیدر خان نے گورنر پنجاب کے ہدے کا حلف اٹھا لیا ہے گورنر پنجاب کی حلف برداری تقریب گورنر ہاؤس لاہور میں منعقید ہوئی جس میں آہ وزرعالہ پنجاب مریم نواز پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹوس میں دیگر نے شرکت کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سردار سلیم حیدر خان سے حلف لیا سردار سلیم حیدر کا تعلق زلہ اٹک سے ہے اور وہ سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں اس کے علاوہ پیپلز پارٹی راولپنڈی ڈویشن کے سردار بھی ہیں سردار سلیم حیدر خان معاملہ خصوصی برائے اوورسیز پاکستانیز بھی رہے چکے ہیں وہ وزیری مملکت برائے دفاع اور دفاعی پیداوار بھی رہ چکے ہیں دوہزار آٹھ میں اٹک سے این نے ففٹی نائن سے ایم این نے منتخب ہوئے تھے بارال جی اس کے بعد پھر شاید یہ منتخب نہیں ہوئے تو یہ ناظرین آج کی کچھ عام ترین تفصیلات ہیں رہے کا ازار کیجئے گا آج کی ویلوک سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ